کر کے وہ پانچ وجہیں بتانے جا رہے ہیں جو شیوپال یادو کی ناراضگی کی اصل وجہ ہو سکتی ہیں تو وجہ نمبر ایک شیوپال نے چناؤں میں اکھلیش سے چالیش ٹکٹ ماغے تھے لیکن ملی صرف ایک سیٹ اور یہ بھی ناراضگی کی ایک مہتپونڈ وجہ مانی جا رہی ہے تو شیوپال کی ناراضگی کی جو پانچ وجہ ہیں ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے اور چلیے اب سیدھے روک کرتے ہیں بیروچوی ویریش پانڈے کا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انبھا بھی ان کے ساتھ ہیں ویریش جی سوال یہی ہے کہ جس طریقے سے وجہیں ہیں ناراضگی کی یہ وجہ کتنی مہتپونڈ ہے کہ ماغے تھے چالیس اور ملا ایک دیکھئے کوئی بھی وجہ بے وجہ نہیں ہوتی ہے اور جو پرسپا کے ادھرکش ہیں شیوپال یادو اس وقت اسی دکھ سے پیڑی تھے ہیں چونکہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا میں اس وقت پرسپا کے راشتری کاریالے میں موجود ہوں اور یہ پروکتاؤں کا روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسکراتا ہوا چہرہ شیوپال یادو کا اور ان کے سنگرکشک ان کے بڑے بھائی اور نیتا ملائم سنگ یادو لہیا جنشور مصرہ اور ان کے پتر آدیتی کا ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سماجوادی چنتک دیپک مشرا پریچے کے مہتاز نہیں ہیں ساتھی ساتھ پردیش کے سچی و نسار احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بریلی سے آئے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ سماجوادی جو پرسپا کا احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ صاحب جو آئے ہیں امیٹھی سے آئے ہوئے ہیں آپ جو ہیں آزمگڑ سے آئے ہوئے ہیں یہ تینوں لوگ آزمگڑ سے آئے ہیں اور یہ پرسپا کے زلہ دیکھ ہیں آزمگڑ یوہ موارچہ کے آپ بھی امیٹھی سے آئے ہیں اور یہ سبھی لوگ ABP گنگا دیکھ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے درشکوں کی وجہ سے اے بی پی گنگا نمبر ون چینل ہے کیونکہ ہم زمین پر ہم ستح پر لوگوں کے دل تک دماغ تک پہنچ کر باتوں کو جاننے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی باتوں کو تھوپتے نہیں ہیں اور رہی بات آپ نے کہا کہ شیوپال یادو کیوں ناراض ہیں ناراضگی کی وجہ ہے ہم نے کہا کہ ملائم سنگھ آپ نے مکہ منتری سے ملاقات کی ملاقات کی تو کچھ بات ہوئی کچھ بات ہوئی تو ہم سب جاننا چاہتے ہیں اور یہ جو چنتک ہیں اور سلاکار بھی ہیں شیوپال یادو کی ان سے بھی پوچھتے ہیں آخر ساتھ ملے ریجلٹ تو بڑا صفر رہا ٹکٹ مانگے بہت ٹکٹ ملے ایک تو چنتک صاحب کچھ بتائیے جنتہ جاننا چاہتے ہیں اب دیکھئے یدی پرسپا کا اصلی سماجوادیوں پرگتشیل سماجوادیوں کا سدوپیوں جو ٹھیک سے گڑ بندے نتیتو کیا ہوتا یا آگے بھی کریں تو پیڑاں سارتھک سکراتمک اور اُساہ بردھک ہوں گے پیٹالیس سے ایک سوئی گیارہ آئے ہم نے جو لہو بہایا ہم نے جو سوید بہایا ہم نے جو سرم کیا اُسی کا پیڑاں ہے آپ ہی نے کہا کہ محنت اپنا رنگ لاتی ہے محنت میں اپنا رنگ دکھایا لیکن ناراضگی کا جو وجہ ہے وہ تتھکی وقت ہے وہ تتھاتمک ہے اور ستھکے نکٹ ہے آپ یہ بتائیے شیوپال سنگی جنہوں نے تا اومر سماجوادی آندولن کو جندہ کیا جو سماجوادی پارٹی کے اسٹارت پرچارک بھی تھے اور بیدھائک 111 بیدھائکوں کی بیٹھک میں انہیں نہ بھولانا کب ہم نے بہاریں مانگی تھی کب ہم نے گلستہ چاہا تھا ایک گل کی تمنہ تھی ہم کو اور وہ بھی چمن سے پانے سکے تو اس لیے ناراضگی صحیح ہے ہونی بھی چاہیے اور زندہ کھوں میں پانچ سال انتجار نہیں کرتی سوال صرف بلکل تو میریز جیسا کہ آپ نے بات کی تو بتا دیا انہوں نے کی ہم نے اور ہمارے نیتا نے جس طریقے سے پورا جیون کھپا دی